سر دکان پہ گئے تھے لیکن وہاں پہ کچھ بتائے نہیں کہ یہ سب دکان پہ بس بتائے کہ تمہارا ہو گیا ہے آلائن کر دیئے تو اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ آلائن ہو گیا ہے بھائیہ بولے تھے ہاں تمہارا آلائن ہو گیا اور پیسہ ہم بھی دیئے تھے لیکن کچھ دکھائے نہیں تھے ہمیں دیکھیں یہ ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے سب سے پہلے ٹیلی گرام جائن کرو آپ سبھی لوگ کیونکہ ٹیلی گرام پہ ہم نیوی ایس ایس آر اور ایمار کے لیے ڈیلی رات نو بجے کچھ کرواتے ہیں جو بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز آتی ہیں مونٹ کوئیشنز کا کچھ کرواتے ہیں یہ کچھ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی ڈائریکٹ لنک دیا ہوا ڈسکیپشن پہ اس لنک پہ کلک کر کے ٹیلی گرام چینل جائل کریے یا پھر ایڈ درے ڈنکی سنگھ تھرٹی ہے ٹیلی گرام پہ سجھ کریے آپ کو ہمارا ٹیلی گرام چینل مل جائے گا اگنبیر نیوی ایس ایس آر ایمار کے کنڈیڈیٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تک نیوی ایس ایس آر ایمار میں کتنے فارم بھرے گئے ہیں الگ الگ دونوں کا سب سے سٹیک جانکاری آپ کو اس ویڈیو ملے گی اس کے علاوہ دیکھیں نیوی کی جو فارم فیلنگ ہے وہ آٹھ دیسمبر سے سٹارٹ ہوئی تھی نیوی نے لاسٹیٹ سترہ دیسمبر رکھی تھی جس کو نیوی نے بڑھا دیا ہے اب آپ اگر ابھی تک آپ نے ایس ایس آر ایمار کا فارم نہیں بڑھا ہے اگر بھرنا چاہتے ہو تو آپ فارم بھر سکتے ہو لاسٹیٹ جو ہے وہ بڑھا دی گئے سمجھئے یہاں پہ اگر آپ کا فارم بھر چکا ہے آپ کی پیمنٹ نہیں کٹ ہوئی ہے تو بھی آپ کا ایڈمیٹ کارڈ نہیں آئے گا ایک طریقے سے آپ اس کو یہ مانیے کہ آپ کا فارم نہیں بھر آ گیا ہے کیونکہ جس کا بھی پیمنٹ سکسیسفول ہوگا انہیں سبھی کا ایڈمیٹ کارڈ آئے گا اس بار پرسنٹیج کی کرائٹیریہ نہیں ہے کہ کسی سٹیٹ سے کتنا پرسنٹ ہے جہاں آپ کا اگر فارم سکسیسفول سمجھ ہے پیمنٹ کٹ ہو گیا ہے تو آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ آئے گا اور آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ آن لائن ہوگا اگر پیمنٹ نہیں کٹ آئے تو پھر آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ ریلیز نہیں ہوگا تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کیونکہ دیٹ ایکسٹین کر دی گئی ہے اگر آپ کا فارم بھر گیا ہے اور پیمنٹ نہیں کٹی ہے تو آپ کو پیمنٹ کٹوانی پڑے گی دیکھیں پیمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کسی بھائیہ سے یا سائیبر کے بھائیہ کے دکان سے آپ نے فارم بھر آیا اور ان کو آپ نے پیسے دے دیئے ان کو دے دیا اگر انہوں نے فیس کاٹی ہے اور آپ کو فارم کا جو اپلیکیشن وہ پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے اگر وہ آپ کو دیا ہے تو آپ سمجھئے کہ آپ کا جو فارم ہے وہ سکسیسفل سمیٹ ہے اگر آپ میں سے کسی کو بھی جو پرنٹ آؤٹ ہے وہ نہیں ملا ہے تو پھر آپ کا جو فارم ہے وہ خطرے میں ہے ریجیکٹ ہو جائے گا کیونکہ پیمنٹ آپ کی نہیں کٹے گی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا پورا سولیشن آپ کو بتاؤں گا اب یہ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اپنا فارم جو ہے وہ بھر سکتے مطلب جو آپ کی فیس ہے وہ کٹ کر کے آپ اپنا جو فارم ہے وہ سکسیسفل سمیٹ کر سکتے ہیں دیکھئے فارم ریجیکٹ ہونے کے دو کارن ہیں آپ پہ نکل کے آئیں گے پہلا تو یہی کارن ہے کہ اگر آپ فیس نہیں کٹی ہے تو ریجیکٹ ہو جائے گا دوسرا کارنہ فوٹو بھی ہو سکتا اگر آپ نے اٹھ پٹھانگ فوٹو ڈال دی ہے تو بھی آپ کا فارم ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے فوٹو آپ نے ڈالی ہے یا پھر کیسے فوٹو آپ کو نہیں ڈالنی چاہیے تھی ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے آج میں نے دو کنڈیڈیٹ سے بات کری پہلے کنڈیڈیٹ سے بات کری میں نے ان سے آئیڈی پاسورڈ مانگا مجھے یہ دیکھنا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس جائیے آئیڈی پاسورڈ لیجئے تو انہوں نے جن سیوہ کے ان سے فارم بھر آیا تھا اور ساڑھے سات سو روپے انہوں نے پی کر دیا تھے ان کو اور واپس گئے ان سے بولا کہ میرا آئیڈی پاسورڈ تو انہوں نے آئیڈی پاسورڈ دیا آئیڈی پاسورڈ میں نے لاغن کیا لاغن کر کے دیکھا تو ان کا جو پیمنٹ ہے وہ کٹ نہیں ہوا تھا ان کا جو فارم تھا وہ پینڈنگ پڑا تھا جبکہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کو جو فارم ہے وہ بھر دیا گیا ہے اور ان سے پیسے لے لیے گیا تھے یہ بات میں نے ان کو بتایا یہ واپس گئے ان سے بات کہی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں تھا میں بھول گیا تھا اب دیکھیں اگر ڈیٹ نہیں ایکسٹینڈ ہوتی تو ان کے بھولنے کی وجہ سے ان کا فارم جو ہے وہ چلا جاتا اور ان کا ایڈی میٹ کارڈ نہیں آتا اور ان کو لگتا کہ کسی اور ریجن کی وجہ سے ایڈی میٹ کارڈ نہیں آیا جبکہ ساڑھے ساتھ سو روپے ان کے ویسٹ ہو جاتے تو پھر ان کا انہوں نے پیمنٹ کا تھا میرے سامنے ہی میں کال پہ تھا پیمنٹ کٹ کیا اور فائنلی ان کا جو فارم ہے وہ سکسیس فول سمیٹ ہو گیا دوسرے ایک انڈی ڈیٹ سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی تھا کہ جد چیوکین بھالے بھائی نے پیسے لے لیا ساڑھے ساتھ سو اور مجھے کچھ دیا نہیں تو میں نے بولا جاؤ واپس میں آپ کو ایک آڈیو ڈالتا ہوں سنیے ان کو آن لائن کرنے کے لئے ساتھ سو روپے دیئے تھے اور ادھار کٹ اور مارسل لیئے تھے بس آن لائن کر دیئے تو اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ آن لائن ہو گیا ہے بھائیہ کہ بولے تھا تمہارا آن لائن ہو گیا اور پیسے ہم بھی دیئے تھے لیکن کچھ دکھائے نہیں تھے تو انہوں نے یہ کہا تو پھر میں نے ان کو واپس اسی سوپ پہ بیجا یہ سوپ پہ گئے ان سے بات کری تو ان بھائیہ نے بتایا کہ آپ کا جو date of birth ہے وہ eligible نہیں اگر date of birth eligible نہیں تھا تو یہ آپ کو اسی دن پتا چل گیا ہوگا جس دن آپ نے فارم بھرا ہوگا تو ان کے ساڑھے ساتھ سو روپے آپ کو واپس کر دینے چاہیے تھے چلیہ آپ نے نہیں کیے کوئی بات نہیں لیکن یہ گلتیاں آپ کی ہیں آپ کو دھیان دینا چاہیے آپ سمجھے آپ نے اگر کسی سے بھی فارم بھرایا ہے ٹھیک ہے کسی سے بھی فارم بھرایا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے جس سے بھی فارم بھرایا ہے ان سے اپنا email id password لیجئے کیونکہ admit card آئے گا تو اسی سے آپ download کر پائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے فارم بھر کے آپ کو print out دیا ہوگا تو اس print out کو آپ لیجئے اگر print out نہیں دیا تو پھر انہوں نے آپ کی face cut نہیں کری آپ کو جو فارم ہے وہ pending ہے فارم جو ہے وہ بھرا نہیں ہے اب کرنا کیا سمجھئے کیسے چیک کرنا ہے سمجھئے ساری چیزیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھئے انڈیا نیوی کے official website پہ آنا ہے اس website کا یہ نیا والا website ہے انڈیا نیوی کے جس کا link دے دوں گا یہاں پہ آپ کو اپنی registered email id ڈالنا ہے یہاں پہ password ڈالنا ہے جس سے بھی فارم بھرایا ہے email id جب انہوں نے registration کیا ہوگا تو email id use کری ہوگا password create کیا ہوگا یہ capture جیسا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو capture ڈال دینا ہے capture ڈالنے کے بعد آپ website پہ آ جائیں گے website پہ یہاں پہ آپ کو personal information پہ click ہے آپ کو click کرنا ہے payment پہ تو payment پہ جیسے آپ click کریں گے تو یہ والا page کھل کے آئے گا یہاں پہ اگر لکھ کے آ رہا ہے your payment is successful please click here to view your application اگر یہاں پہ your payment is successful لکھ کے نہیں آ رہا ہے یہ لکھ کے آ رہا ہے کہ آپ کو payment کرنی ہے post لکھ کے آ رہی pay now کا button آ رہا ہے تو پھر یہ سمجھ دیجئے آپ کا جو فارم ہے وہ بھرا نہیں گیا ہے بھلے آپ نے کسی بھی پیسہ دیا ہو کے لیے تو اس کا solution کیا بھی بتاتا ہوں تو آپ اس view application پہ click کریں گے تو آپ کا جو application open ہو جائے گا scroll کر کے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو payment کی detail ملے گی payment status آپ کا یہاں پہ done ہونا چاہیے جس سے بھی آپ نے فارم بھرایا انہوں نے آپ کو print out دیا ہوگا نہیں دیا تو لے آئیے print out میں نیچے دیکھئے یہاں پہ آپ کو نیچے print out میں clear یہاں پہ payment dental لکھا ہوگا اگر payment done نہیں ہے تو آپ کا فارم نہیں بھرا گیا آپ دیکھئے فارم نہیں بھرا گیا تو ان سے جائیے اور وہاں پہ آپ بتائیے وہ اپنا payment cut کریں گے اور آپ کو جو print out ہے وہ دیں گے ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کیسے کرنا ہے اپنا email id سے چیک کر لیجے دوسرا جو ریجن ہے فارم reject ہونے کا وہ ہے آپ کا photo photo آپ کو کچھ اس پرکار سے upload کرنی تھی اگر دیکھیں light background ہونا چاہیے light blue بھی ہو سکتا ہے white بھی ہے کوئی دکھت نہیں ایک دم straight ہونا چاہیے اور یہاں پہ slate میں آپ کا نام لکھنا ہے اور d.o.p لکھنا ہے date of photo کی وہ photo آپ نے کب لی ہے کیونکہ جو photo ہے وہ آپ کی number سے پہلے کی نہیں ہونی چاہیے تو وہاں پہ آپ کو date of photo یہاں پہ لکھ کے آپ کا جو form میں ہے آپ کو جو photo ہے وہ کسی اس طریقے سے آپ کو کچھانے تھی اب ٹھیک ہے تھوڑا بہت چل جائے گا آپ کا ادھر ادھر clear ہونا چاہیے آپ دیکھیں photo آپ کی کیسی نہیں ہونی چاہیے وہ دیکھ لیجئے تو photo آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے ایسے چمکیلی ایکٹرا کلر فالتو بھی نہیں ہونی چاہیے زیادہ close چھے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دم ایسی ہونی چاہیے ایسی بھی نہیں ہے hat cap کچھ نہیں لگا سکتے آپ ایسی blur نہیں ہونی چاہیے ایسی blur نہیں ہونی چاہیے ایسی photo اگر آپ نے upload کری ہے تو ریجکٹ ہو جائے گا آپ کو دکت ہوگا اور میں سیمپل دکھاتا ہوں photo ultra نہیں upload ہونی چاہیے زیادہ dark نہیں ہونی چاہیے glasses کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ایسے sideways face نہیں ہونی چاہیے زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ آپ کے چسمیں نہیں ہونے چاہیے یہ آپ کے expectals expectals نہیں ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے اگر آپ نے ایسی کوئی photo upload کر دی ہے تو اس کے وجہ reject ہو سکتا ہے باقی اگر ایسی photo ہے تو آپ کا جو form ہے وہ reject نہیں ہوگا admit card آنے کے چانسے سے کافی زیادہ تک آپ نے photo کیسی بھی upload کری ہے آپ کو جو admit card ہے وہ آ سکتا ہے ہاں ایک چیز جو میں نے آپ کو بتایا اگر payment نہیں کٹا ہے تو آپ کا admit card نہیں آئے گا photo تھوڑا بہت ہی درودھر ہے تو چل جائے گا کوئی دکھت نہیں آپ نے select نہیں بھی لے رکھی ہے تو بھی admit card آ جائے گا اگر آپ نے editing کر کے یہاں پہ نام اور d.o.p لکھا ہے تو بھی آپ کا admit card آ جائے گا select کے بینہ آپ نے photo لگا دیا تو بھی آپ کا admit card آ جائے گا ٹھیک ہے ڈرئیے گا نہیں اب آگے دیکھئے میں نے ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی اب بات کرتے کی form کتنا بھرا گیا تو اگنیویر اس سب سے پہلے میں آپ کو MR کا دکھاتا ہوں تو MR کا یہ data ہے 18 دسمبر تک کا اور 18 دسمبر تک جو form آپ کے بھرے گئے ہیں یہ last کے جو digit ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے form کتنے بھرے گئے ہیں تو اس zero کے بعد میں دیکھئے دو لاکھ بیس اجار دو سو نبے form تو سترہ یا اٹھارہ تاریخ کا یہ data ہے آپ کا اٹھارہ تاریخ تک کا data MR میں جو form بھرے گئے ہیں آپ کے دو لاکھ بیس اجار دو سو نبے form بھرے گئے ہیں ابھی اس میں SSR میں دیکھ لیجئے تو SSR کا یہ data ہے 19 تاریخ کا جس دن یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 19 دسمبر کا یہ data ہے اور 19 دسمبر میں آپ کے جو form بھرے ہیں وہ بھرے گئے ہیں دو لاکھ پیتالیس اجار چھہ سو تیز form دو لاکھ پیتالیس اجار چھہ سو تیز form بھرے گئے ہیں 19 دسمبر تھا آپ کے SSR میں یہ ایک دم correct data ہے MR میں دو لاکھ بیس اجار بھر چکے ہیں اور SSR میں دو لاکھ پیتالیس اجار اب اس میں کتنی girls ہیں کتنے boys ہیں یہ نہیں پتا چلے گا male female کتنے ہیں یہ پتا چلے گا تب جب Indian Navy officially update کرے گا وہ Indian Navy official twitter handle پہ instagram پہ جب upload کرے گا کہ اتنے form اس بار receive ہوئے جس میں سے male کے form اتنے ہیں اور female کے form اتنے ہیں جب یہ Indian Navy خود بتائے گا تب ہی ہمیں پتا چلے گا اس سے پہلے صرف ہمیں اتنا data مل سکتا ہے کہ کتنے form بھرے گئے دیکھئے گا یہ جو application ہے اس کے last digit ہے اتنے form بھرے جاتے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنے form بھرے گئے اب دیکھئے جو last date ہے وہ اس کو extend کر دی گئی 28 دسمبر تک آپ نئے بھی SSR اور MR کا جو form ہے وہ بھر سکتے clear آپ اس کا form بھرئے اور اگر کوئی دکھت ہو تو آپ پوچھے comment box میں پوچھئے 28 دسمبر last date ہے سبھی لوگ comment box میں جو جو آپ کے doubts ہیں آپ پوچھ لیں میں سبھی پہ ویڈیو بناوں گا 100% باقی جو میں نے starting بتایا payment کا میں نے دو لوگوں سے بات کری دونوں لوگوں یہی problem تھا تو یہ کافی لوگوں کی problem ہوگی کہ کچھ 600 روپے کافی زیادہ amount ہے اگر کسی نے رکھ لیا payment آپ کا پھر ایڈی پارسو login کر کے چیک کر لیے payment success ہے تو آپ کا جو admit card آئے گا کیونکہ اس بار جو admit card ہے سبھی کا آنا online exam ہوگا کسی بھی state سے ہو کتنے بھی آپ کے 10th میٹھولز میں percentage ہے وہ matter نہیں کرتا آپ کا جو admit card ہو آئے گا باقی نیوی SSRMR کی تیاری کے لیے اس چینل کو subscribe کر لیے نا daily ایک gk کا set آتا ہے اور daily ایک science کا set آتا ہے اس کے لیے جو بھی daily set آتے ان کا ہم test telegram پہ کرتے رات 9 بجے telegram کا link description پہ سبھی لوگ telegram join کرو اور 9 بجے وہاں پہ test لگائیے گا اور کوئی question ہے اگر vacancy سے later دو exam ہونا ہے پہلے exam میں کیسے ہوگا دوسرا exam کیسا ہوگا یہ ساری چیزیں اگر آپ کو جاننی ہے تو comment box بتائیے گا next video میں اسی پہ کر دوں گا کی کیسے کیا چیزیں یہاں پہ رہنے والی ہے باقی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو comment box میں بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اچھی لگی ہے تو comment box میں دیکھنا چاہئے کہ ہاں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے